گوگل پلیس ٹیل می دہ ٹائم این ڈیٹ یہ دیکھیں چھے بج کر سینتیس منٹ اٹھائیس جون دوہجار بائیس جگہ ہیں جلندر پنجاب یہ دیکھیں چھے بج کر سینتیس منٹ تو گوگل سے سمیں لیا گیا ہے ہماری پرسنل گھڑی کا کوئی سمیں ہے نہیں تو ابھی دودھ جو ہے ان ساہیوال نسل کی گودھن میں کتنا کیا کچھ ہے تو جلندر سے مینڈی ارف مندیپ ان یوہ ساتھی کا یہ گووگل کا ایک جو ان کا پریاس ہے اور ان کا سیوگ کر رہے ہیں اس میں گروہ بھائی آپ ہیں گنگانگر سے انمانگر سے راجستان سے ہیں تو آپ نے کہا کہ کچھ گودھن آپ بھی اپلپ کرائی ہیں میرے انڈر میں آٹھ بھارم ہے اچھا ہندراباد میں بھی ہے انڈراباد میں بھی ہے اور جو شیر سنگھ کا نام سنا ہوگا میرا بھائی اس کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوں شیر سنگھ اپنے سرسا سے جو سرسا سے جو ہے ٹھیک ہے اپنا پھارم بھی ہے اپنے بریڈنگ پہ کام کر رہے ہیں بہت بڑی ہے لیکن سیوگ رہتا ہے کہ ایک دل میں اچھا رہتی ہے کہ بھارکے کو وہ اس پہ کام کروں ٹھیک ہے بہت بڑی ہے تو یہ دیکھیں نسلوں کو بکشت کرنے کا پورا پریاس اور جو انہوں نے نوتا یا آمنترن جو بھیجا تھا کہ آپ آئیں سمیہ ضرور نکالیں اور جو اچھی گوڈھن ہیں ان کو بھی ایک اچھے منچ پر لے کر کے آئیں اور یو آساتھی جو ہیں ان کو بھی ایک پروتساہن ملتا ہے جب آپ کسی کو شاباسی دیتے ہیں اچھے کام کے لیے آپ ککشا میں جو چھوٹا بچہ پڑتا ہے اگر وہ کسی ٹیسٹ میں اچھے نمبر لے کر کے آتا ہے آپ اس کی پیٹ تھپ تھپ آئیں تو وہ آگے نشچے ہی اگلے جو پر ٹیسٹ آئیں گے اس میں اچھا پرفورم کرنے کی کوشش کرے گا تو اس طرح کا جو پریاس ہے تو ان کی میں بھوری بھوری پرسنسا کرنا چاہتا ہوں کچھ پاوسگی وہ گائیں تو اور اوروں کے بچے نہیں چھوڑواؤگے ایک ہی میں ہو جائے گا دو تین گائیں کی ملتا ہے ایک میں ہو جائے گا چھوڑو 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 کٹا تیار کروالو گرنگ مشین یہاں پر لیں چاپسو اس بچتے اس کی بھی چھوڑ دو چھوڑ دو تو یہ میری ویکتیگت گارنٹی ہے جو دودھ نکالا جائے گا اس میں ایک گرام کا بھی حیرہ فیری نہیں ہوگی ہاں ٹھیک ہے نکالیں بہت بڑیا یہ دیکھیں ایک گو یہاں پر بندی ہوئی ہے ایک وہاں پر بندی ہوئی ہے اور ایک کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ اس طرف ہے اگر اب ان کی جگہیں اگر بدلتے ہیں تو صرف اور صرف جگہیں بدلنے سے دودھ گھٹا دے گی وہ اس لیے یہ میری پرسنل گیرنٹی ہے کہ کسی طرح کی کوئی دکھت نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے سمیہ میں جو ہے دھیرے 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 ایک گائیں کو نکالنے بیچ میں سے تھوڑا کنجسٹیڈ ہو رہا ہے بیس تو انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے سمیہ میں خیتوں میں فارم کو لے جانے کا ان کا پریاس رہے گا تو آشا کرتے ہیں اور آنے والے سمیہ میں ٹھوڑا سمیہ میں آنے والے موجود ہیں ہے مجھے girls فارموں میں کہ کسی جو ل Haven ہے آرڈر کوالٹی اس کی بھی کافی کافی اچھی دیکھنے کو ملتے ہیں بہت بڑی باندھیں بیس باندھیں آگے پکڑ کے ایک بیٹ جائیں پکڑ کے بیٹ جائیں تھوڑی دیکھا 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 بہت بڑی شاہباز شاہباز تو گو جو ہے یہ چلتا فیرتا اوشدال ہے آج ہمارے سماج کو اس کو سمجھنے دیکھا 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 دیکھ اچھے پشو پالک ہیں گو پالک ہیں وہ سمجھ جائیں گے وہ ٹھکا ہوا تھوس اڈر ہے اور یہ جو اڈر ہے یہ تھوڑا سا جو ہے اس میں بہت بڑیا ٹھک ہے اور یہ دیکھیں ایک تیسری گو دھن ٹھک ہے نکالو آپ لوگ یہ دیکھیں پوزیشن ان کی اس پرکار سے ہے کہ تینوں کو ایک ساتھ کور کرنا تھوڑا سا وہ ہے لیکن یہ میری پرسنل گیرنٹی ہے کہ کسی پرکار کی کوئی آپ کو تروٹی نہیں دیکھنے کو ملے گی بالٹی دیں یہ دیکھیں تیسری جو گو ہے اس کا بھی ایڈر کوالٹی کافی کافی اچھی تو ساہیوال نسل ساہیوال پرانت سے وکسیت ہوئی یہ جو نسل ہے بھووی اور دیوی نسل ہے اور دودھ اتپادن شمتہ کے لیے تھار پار کر ساہیوال یہ جو نسلیں ہیں یہ مکھت ہے ٹھیک ہے دوئیں تھن دوئیں یہ مکھت ہے جو دودھ اتپادن والی نسلیں ہیں تھنڈ ہو کر کے ایک بار پھر خالی بالٹی آورشے دکھائیں یہ دیکھیں انڈر کوالٹی بہت بڑی بہت بڑیا سوپر ایکسیلینٹ یہ دیکھیں میری آپ کو پرسنل گھتیگر طور پر کرنٹی ہے کہ جو دودھ نکلے گا وہ ستیتا کے ساتھ نکلے گا پھر میں کہنا چاہوں گا آجائیں آپ کا بھی کچھ انبھاب لیں گے یہاں آئیں آپ نے بتایا کہ گو وہاں پر بنتی ہے ملکن کے لیے مان لیا جائے کہ اس کو اگر یہاں پر ڈالیں گے بیچ میں تو بھی وہ دودھ گھٹا جائے گی ہو سکتا ہو کہ کم کر جائے لیکن اپنے سنکا میں کیوں رہے ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے کم کر جائے لیکن اپنے سنکا میں کیوں رہے لیکن جیسے میں نے شروع کیا تھا آسے دس سال پہلے تو لوگ میرے کو کہتے تھے کہ آپ بھارتیاں موپس کی گھوں کو کیا کرو گے کیا نہیں کرو گے بس ان کو ایک چلینج کر کے دکھانا ہے کہ ہماری بھارتیاں گوانس ہاں دینے میں سکس ہم ہے ہماری جو پویتر نسلیں جو ترسکار کیا گیا تھا اسی کو روپنا ہے جی 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 تو اسی کارن سے آج مالی کی خرقہ سے جہاں پہ میں سیوہ دے رہا ہوں نیسلک سیوہ دے رہا ہوں ٹھیک ہے کوئی بریڈر ایسا بھول دے کہ گروہ بھائی ہمارے سے پیسے لیتا ہے یا کوئی سیوہ کے لیتا ہے تو میں آج تک چلینج ہو وہ بندو آپ کا بلکل ٹھیک ہے مینڈی بھائی سے میں دو سب جرور پوچھنا چاہوں گا بڑا اچھا آنبھاو کتنے سال سے آپ نے ان نسلوں کے اوپر اپنے جیون کے کھپائیں ہیں ساڑھے سات سال تو آپ نے بتایا چرچاؤں کے دوران کی راجستان پنجاب جیون نگر جہاں موقع ملا جہاں پتا چلا کہ اچھی گائیں ہیں آپ وہاں تک پہنچے اور شروع کرنے کا کاران ہمارا یہ تھا جی ہمارے مدل نے پانی ڈالتے دیکھ لیا تا کسی کو دیکھ لیا اچھا اس سے ہمارا ان کے ساتھ چاہتے ہو اچھا اچھا یہ بچھڑی ہمارے دیکھ اچھا یہ فارم پر تیار کی ہوئی بچھڑی اب تب کی نمارے مو اگر گھوم جائے گی تو دودھ بکروا دے گی تھوڑی دیر بعد ایک ڈیٹیل انٹرویو بھی کریں گے آپ کا لیکن ابھی صرف ملکنگ دکھائیں بہت بڑیا ٹھیک ڈالیں شاباز یہ دیکھیں بہت بڑیا نکالیں یہ جو ہماری گائیں ہیں جی اس کو ہم نے ایک بار اس کھنٹے سے اگر باند دیا اچھا وہ ایسی نراج ہوئی اس نے تین دن دودھ نہیں دیا تین دن دودھ نہیں دیا یہ ہماری جگہ کی بدل نہیں اس لئے ہم الگ الگ کر رہے ہیں ان کی جگہ بدل سے در رہے ہیں در رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں یہیں بنتی ہیں وہ دیکھیں وہ جو گو ہے یہ دیکھیں بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے یہ دیکھیں مٹھی سے دودھ نکالنے کا جو ان کا طریقہ ہے یہ کافی لاجوہ ہمارے پاس آج دودھ دونے والے دو بنتی ٹھیک ہے بھائی صاحب کی ٹانک فریکچر ہوگی اچھا ان کی ٹانک ابھی بھی نہیں ٹھیک آپ نے کٹینو کی کرنے کمانڈو جیسے کھڑے ہو جاتے ہیں اچھا کھڑے ہوگا وہ بہت بڑی ہے شاباز تو اسی طرح کا جنون جو ہے وہ ہونا چاہتی بس 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 یہ جو گائیں ہیں گرس یہ تھوڑا سا ناراج ہو رہی ہے یہ دیکھیں دو کی ملکنگ اس طرف چل رہی ہے اور یہ دیکھیں آپ جو گو ہے اچھا وہ بالٹی بھر بھی دی اس نے اچھا بہت بڑی ہے شاباز تو یہ دیکھیں شد گو دھن ہے اچھ اپ اور جرسی جو نسلیں ہیں وہ وہ تھنڈی جلوائیوں میں سے آئی ہوئی نسلیں ہیں اور یہ جو نسلیں ہیں یہ ہماری یہاں کی اوش نکٹی بندی ہے جو چھتر ہے بھارت ورش یہاں پر بکسیت نسلیں ہیں اس لیے جیادہ گرمی یہ محسوس نہیں کرتی جبکہ وہ جو ہے جیادہ گرمی نہیں جھیل پانے کی وجہ سے سٹریس میں آئیں گی بیمار ہوں گی بیمار ہوں گی تو پھر آپ کو ان کو ان کو انٹی بائیٹکس لگانا پڑے گا ان کو تمام ترے کی سٹیرویڈس انجیکشن لگانے پڑے گے تو وہ جو انجیکشن کا پربھاو ہے وہ پورا پورا جو ہے وہ دودھ میں آتا ہے اور دودھ سے پھر ہم مانووں کے اندر آتے ہیں تو یہ دیکھیں مورننگ میں اس والی بچیاں کو ہے نا آپ نکلوانے کا پریاس کریں اس کو نکال دیں گے کیونکہ وہ گائیں جو ملکنگ اور یہ اندیک ہی نہیں رہی آپ دیکھیں ہی دس سے دیکھیں بس 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 ناراض نہیں ہوتی بیس تو یہ دیکھیں ایک بالٹی میں دودھ آ چکا ہے اور جو ملکنگ ہے وہ اس میں جاری ہے بس تو بس 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 اور یہ دیکھیں ویڈیو میں ڈیٹیل جانکاری دینے کے لیے تھوڑی دیر جو یہاں پر حجن یا جو گانے چلائے جاتے ہیں ان کو بند کروایا گیا ہے اندھا ملکنگ کے دوران یہ چلاتے ہیں کیا چلاتے ہو آپ کونسا راگ چلاتے ہو میری باکسٹک نہیں ہے نہیں نہیں آپ کونسا دھن کونسی چلاتے ہو جب اچھا 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 ٹھیک ہے بہت بڑی ہے تو یہ دیکھیں ملکنگ جو ہے چوڑے پہندے کی بڑی بالٹی ہے جلندر میں ان کا جو پریاس ہے اور انہوں نے ایک چیز اور واطلا آپ کے دوران بتائی کہ جلندر میں جو جاگ رکھتا ہے تو اس کا شرے یہ سوامی چنویانند جی کو بھی دینا چاہیں گے کہ انہوں نے اچھی جاگ رکھتا ہے یہاں پر دودھ کے پرتی جو یہاں کے آم جن میں جو جاگ رکھتا ہے وہ سوامی چنویانند جی سوامی چنویانند جی ہے تو آپ نے بتایا کہ اب تو وہ دودھ اپلپد نہیں کراتے لیکن دودھ کے پتا ہے اور بھی دودھ کے پتا ہے تب تک وہ ایک سو پانچ سو ارمی چنویانند جی اچھا اتنے میں دلاتے تھے اور جلندر والے آرام سے پیتے تھے بہت بڑی ہے یہ دیکھیں ملکنگ جو ہے تقریبا تقریبا پوری ہوتے ہوئے تو آپ تو راجستان سے ہیں تو تھوڑی سی صدہ ہری جو گھاس ہے اس کو رکھیں جیسے کہ اس کے تھوڑی سی گھاؤ جو بنایا ہے تھوڑا سا پیس کر کے اس کو لگا دے وہیں ٹھیک ہو جو صدہ ہری یہ گھاس ہے لے آئیں لے آئیں لے آئیں لے آئیں تو ان دونوں کو بالٹی کو پاس میں رکھیں پاس میں رکھیں نہیں نہیں اچھا لو ٹھیک ہے اس کو رکھ دیں رکھ دیں رکھ دیں یہیں رکھ دیں یہیں ان دونوں کو رکھیں اس کے پیچھے رکھیں پیچھے رکھیں بلکل ساتھ میں کچھ کاف کے لیے چھوڑ دیں ہاں بیس دونوں پاس میں بہت بڑیا اور تیسری جو گو ہے اس کی ملکنگ ابھی پیچھے ہو رہے گی بہت بڑیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دو بالٹیوں میں دودھ نکالا گیا ہے اس گائیں کا اس گودھن کا ساہیوال نسل کی یہ گو ہے اور جگہیں ہیں جلندر بلکل تیسرے نمبر پر رکھیں نہ نہ اب مت نکالیں جو ہو گیا وہ ہو گیا چھوڑ دیں چھوڑ دیں کوئی بات چلو نکال لو تو پھر نکال لو تو نہیں مانو تو لائن میں رکھو وہ جو دونوں ہیں وہ دونوں بالٹی تیسرے نمبر پر رکھو اس کو لیاو اس کے پیچھے رکھو یہاں پر ٹھیک ہے تو وہ دو بار دودھ تھوڑا سا جو بچے کے لیے ہاں ریزر میں جو رکھتی ہے وہ دودھ نکال دیں وہ اس کے ساتھ میں آئے گا تو اس گائیں کا یہ دودھ ہے نمبر ایک جو بالٹی ہے وہ وہ جو تیسرے نمبر پر جو گو ہے اس کی ہے اور یہ جو دونوں ہیں یہ اس گو کوئی نہیں اتنا تو نقصان ہو جائے گا کنجسن ہے تھوڑا سا بھول چک محف ہے کل اٹھا دیں گے جی آپ مینجمنٹ کرواتے ہو تو ٹھیک سے تھوڑا سا ملکنگ کے دوران ایک دوسرے کو ٹکر نہ مانیں وہ تھوڑا سا نیان رکھو کوئی نہیں کوئی نہیں آرام سے نگا یہ گائیں تھوڑا نارا جول یہ اس کو تھوڑا ٹائٹ کر تو یہاں پر تھوڑا سا بکھرنے کی وجہ سے نقصان جرور ہوا ہے لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو اس بالٹی میں وہ دودھ آئے گا دودھ سفیشنٹ ہے تو بڑی سوسپشٹ سبدوں میں یوہ ساتھی نے ایک بات بتائی آگے آجائیں میرے پاس آجائیں آپ سے دو چیز سیکھنے کو ملیں گی لوگوں کو بتائیں آپ نے بتایا کہ بہت گھومیں بہت بٹکے لیکن آپ نے اپنا گھتی گھت تجربہ بتایا کہ کوئی آپ کو اچھی گائیں نہیں دینے والا وہ تیار کرنی پڑے گی آپ نے خود اپنا ادھان دیا کہ آج جو ساتھ ساڑھے ساتھ سال کی محنت کے بعد آپ کے پاس تیار ہوا ہے تو کوئی لینے کے لیے آئے گا تو اچھی تو آپ بھی نہیں دیں جو بات ہے سوسپشٹ بتائیں بہت بڑی ہے ٹھیک ہے کٹے ایک بار کٹا ویریفائی کروائیں یہ دیکھیں ایک نمبر پر گو اور دونوں دونوں بالٹیوں پاس میں رکھیں پروفیشنلیزم لے کر کے آئیں ٹھیک ہے اور ان دونوں کو پاس میں رکھیں اور یہ دیکھیں ایک کلو کا بات ہے اور وہ دیکھیں سکرین پر ایک کلو بہت بڑی آٹائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پانچ کلو کا بات ہے اور سکرین پر دیکھیں پانچ کلو آٹائیں آٹائیں بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے رکھیں 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 ہاں کٹا کٹیں زیرو کریں پہلی جو گائیں ہے اس کا جو دودھ ہے وہ تلوائیں دھیرے 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 نہیں بھائی نہیں ایسے تو گرہ دو گیا ٹھیک ہے آٹھ کلو پانچ سو بیس گرام ٹھیک ہے کون سی گوہ ایک بار آئے ایجٹیز رہنے دے یہ دیکھیں یہ جو گائیں ہے سیکنڈ لیکٹیشن میں ہے چار مینے کی پریکنٹ ہے پانچ مینے کا یہ کاف دیا ہوا ہے اور ابھی دودھ آپ نے دیکھا کہ آٹھ کلو پانچ سو بیس گرام ٹھیک ہے بہت بڑی ہے آٹھائیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے جو پیک ہو کر کے اور پھر جلندر واسیوں کے لیے دودھ چلا جاتا ہے بہت 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 ٹھیک ہے کٹا کٹیں دونوں بالٹیوں کو ڈالیں تقریباً چار کلو پانچ سو کچھ گرام اور دوسری بالٹی کا اوڑ ڈالیں بہت بڑی ہے یہ دیکھیں آٹھ کلو آٹھ سو گرام اور اور جو دودھ ہے وہ دیکھیں آپ نیچے اس کا نقصان ضرور ہوا اس کا ہے اس کا نمبر دو کا نہیں یہ اس کا ہے ٹھیک ہے نمبر تین پر اوڑھر جو گو ہے جو کپلہ ہے یہ دودھ یہاں پر ہے چھے بج کر 37 منٹ 38 منٹ آپ لگائیں صبح ہے ٹھیک 12 گھنٹے کے بعد سیکنڈ ملکنگ کروائیں گے جس میں جو دودھ ہوگا وہ آپ سوس پسٹ دیکھ پائیں ٹھیک ہے تو ڈاکٹر سندیپ گیرہ ہسار میں لواز یونیورسٹی کے ڈین ڈالیں انہوں نے کہا تھا کہ آنے والا جو سمیہ ہے وہ دیسی گائوں کا ہے اس لئے آپ ان کا پروپر ریکوڈ بناتے ہوئے چلیں تو گوگل پر یہ جو ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہیں یہ ان کا ریکوڈ ستیابت کروا رہی ہیں بھائی بہت بڑیا یہ دیکھیں 9 کلو بھائی بہت بڑیا تالیاں بجا کر کے یوہ ساتھی کا منوبر کریں ایک سمیہ کا جو دودھ ہے 9 کلو ساہیوال نسل کی گوڈھن ہے اور یہ والی اس کا نقصان وہاں تھا یہ والی یہ والی جو گائیں ہیں اس کے تھن میں بھی کچھ دن پہلے سے پروپلوم ہے تھن دکھا دو آپ اچھا تھن دکھا دو یہ دیکھیں ادھر والی جو تھن ہے یہ بلکل سٹیک ہے لیکن ادھر والی جو ہیں اس میں تھوڑا سا بیک والا ہاں پیچھے والا جو ہے اس کے اوپر جوز کم ہے آپ دیکھیں لیوٹی ادھر سے چپکی ہوئی ہے تو آپ نے بتایا کہ اس کی ٹریٹمنٹ پر آپ نے اس گو کو لے رہا بھائی بہت بڑیا لیکن پھر بھی اتنی پریشان ہونے کے بعد بھی ایک سمیہ کا اگر نو کلو دودھ وہ بھی کٹے کا تول اگر گائیں ہماری دے پا رہی ہیں تو یہ پرسنسا کے پرسنسا کے ہی ہوگی دیکھیں کافی اچھا گودھن کافی اچھی ان کی milking ٹھیک بارہ گھنٹے کے بعد سیکنڈ milking اپ لوڈ کریں گے آپ خود آنکلن کریں کہ ہماری بھارتی مول کی جو نسلیں ہیں کیا واقعی ان میں دم ہے یا فرم ٹھیک ہے Thank you